بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں اس ڈیزائنر جہبلا فرا کی کٹنگ اور سٹیجنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور وہ بھی انتہائی آسان طریقے سے تجلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یوکی کٹنگ کریں گے ساڑھے دس انچ لمبائی اور چڑھائی لیتے ہوئے دو سکیر پیس کٹ لیں گے اور پھر ان دونوں پیسز کو ملا کر اس طرح ڈبل فورڈ کر لیں گے ساڑھے دس انچ کا ہاف سوہ پانچ انچ ہے اب انچی ٹیو کا ایک سرہ فورڈنگ سائٹ کے کونے پر رکھیں گے اور دوسری طرف اس طرح سرکر میں سوہ پانچ انچ پر نشان لگاتے جائیں گے یوکی چڑھائی ہم نے تیرے کے برابر لینی ہوتی ہے ہمارے پاس تیرے کی بمائی ساڑھے نو انچ ہے اس میں ایک انچ سلائی کا مارجن ایڈ کی ہے اور اس طرح یوکی چڑھائی اور لمبائی ساڑھے دس انچ لی ہے سوہ پانچ انچ پر اس طرح گلائی میں نشان لگانے کے بعد ان نشانوں کا ملا کر ایک لائن لگا لیں گے اور پھر فورڈنگ سائٹ کے کونے پر اس طرح انچی ٹیپ رکھیں گے اور ایک سرکل دو انچ کے فاصلے پر بنائیں گے اب ان نشانوں کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح کھول لیں گے اور ایک طرف سے کٹ لیں گے اب اس کے دونوں کناروں پر اس طرح ایک ایک سلائی لگا لیں گے اب نیچے والے پارٹ کی گٹنگ کریں گے یہ میں نے کپڑے کو اس طرح ڈبل فورڈ کر کے رکھا ہو گیا ہے اب اس کا ایک کونہ اٹھا کر اس طرح سے رکھیں گے اور ٹرائنگل بنائیں گے اسے اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد انچی ٹیپ کے ساتھ اس طرح اس کی فمائش کریں گے اور یوک یا تیرے کے برابر ساڑھے دس انچ جہاں پورا ہو رہا ہے وہاں اس طرح چوک کے ساتھ ایک نشان لگا لیں گے اب انچی ٹیپ کے ایک سرائی اس ٹرائنگل کے کونے پر رکھیں گے اور اس نشان تک فمائش کریں گے یہ سبا چودہ انچ ہے اب انچی ٹیپ کو اس طرح گھماتے جائیں گے اور سرکل میں سبا چودہ انچ پر نشان لگا لیں گے اب اس نشان کے اوپر انچی ٹیپ کو رکھیں گے اور نیچے لمبائی کا نشان لگائیں گے تیار لمبائی سے ایک انچ کام لیں گے ہمارے پاس تیار لمبائی 21 انچ ہے تو ہم اس میں سے ایک انچ کام کریں گے اور 20 انچ پر لمبائی کا نشان لگائیں گے اب اوپر ٹائنگل کے گونے پر انچی ٹیپ کو رکھیں گے اور اس نشان تک پہمائش کریں گے یہ سوا چونتیس انچ ہے اب انچی ٹیپ کو اس طرح گھماتے جائیں گے اور سوا چونتیس انچ پر سرکل میں نشان لگا لیں گے اور پھر ان نشانوں کے ملا کر ایک لائن بنا لیں گے اب ان نشانوں کے اوپر سے اس کی کٹیں کر لیں گے اب کپڑے کو اس طرح کھول لیں گے اور اس طرح سائیڈ سے کٹ کر فرانٹ اور بیک پارٹ الگ الگ کر لیں گے اب اوپر سے جو ٹائنگل پیس کٹا ہے اس کے ہم سلیوز بنائیں گے سلیوز کی لمبائی سوا چینچ رکھیں گے اب اوپر ٹائنگل کے گونے پر انچی ٹیپ رکھیں گے اور اس طرح آٹھ انچ پر سرکل میں نشان لگا لیں گے اور پھر ان نشانوں کے اوپر سے اس کی کٹیں کر لیں گے اب دونوں سلیوز کو اس طرح یہاں پر رکھیں گے اور سلائی لگا کر اٹیج کر لیں گے سلیوز کی باہر والی سائٹ کو اس طرح فورٹ کر کے پہلے اس کے اوپر ایک سلائی لگا لیں گے فورٹ کر کے سلائی لگانے کے بعد اس طرح اس کے اوپر لے سٹیج کر لیں گے دونوں سلیوز کے کناروں پر لے سٹیج کرنے کے بعد انہیں یہاں پر رکھیں گے اور اس طرح سلائی لگا کر سٹیج کر لیں گے میں نے دونوں سلیوز کے اوپر سلائیوں لگا کر انہیں اٹیج کر لیا ہے اور دوسرے کنارے پر چونٹ ڈالنے کے لیے ایک سلائی لگا لی ہے یہاں کے دونوں کناروں پر بھی میں نے سلائیوں لگا لی ہیں اب اسے اس طرح سیدھا کر لیں گے اور پریس کے ساتھ اچھی طرح سیٹ کر لیں گے پریس کے ساتھ اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد اس کے دونوں کناروں کو اس طرح اندر کی طرف موڑیں گے اور اوپر ایک سلائی لگا لیں گے یہ میں نے دونوں طرف یوک کے دونوں کناروں کو اندر کی طرف موڑ کر اوپر سلائییں لگا لیے ہیں اب باہر والی سائیڈ یوک کے دونوں کناروں کو کوارٹر انچے ایک دوسری کے اوپر اس طرح چڑھاتے ہو رکھیں گے اور یہاں پر ایک سلائی لگا کر اسے سٹیش کریں گے اور اندر والی سائیڈ کونے پر ایک ہک لگا دیں گے یہ میں نے فراغ کی اندر والی سائیڈ دھاگے کو کھینچ کر چونٹ ڈال لیے ہیں اور یوک کے باہر والے کنارے پر اس طرح سلائی لگا کر اسے سٹیش کر لیا ہے اور اندر والے کنارے پر ہوک لگا دی ہے اس طرح یوک تیار ہوگی اب اسے ہم اس طرح یہاں پر رکھیں گے اور سلائی لگا کر سٹیش کریں گے میں نے یوک کو سلائی لگا کر فراغ کے ساتھ اٹیش کر لیا ہے اب اس کے اوپر لیس کو اس طرح رکھیں گے اور سلائی لگا کر سٹیش کر لیں گے یہ میں نے لیس اٹیش کر لی ہے اب گھیر کو اس طرح سے فورٹ کریں گے اور اس کے اوپر ایک سلائی لگا لیں گے اور پھر ایک طرف سے سائٹ کی سلائی لگا لیں گے اب گھیر کے اوپر اس طرح سے لیس کو رکھیں گے اور سلائی لگا کر سٹیش کر لیں گے یہ میں نے لیس اٹیش کر لی ہے ہنٹ اور بیک دون پرس کے گھیر کے اوپر اس طرح لیس اٹیش کرنے کے بعد دوسری طرف سے سائٹ کی سلائی لگا لیں گے میں نے دوسری طرف بھی سائٹ کی سلائی لگا لی ہے اس طرح سے ہمارا یہ ڈیزائنر جبلہ فراق بن کر تیار ہو گیا ہے یہ اس کی فائنل لوک ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے اتحاد سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی دفع دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ تینکس